اور اس کے بعد جو دوسرے فیلٹر لگ چکے ہیں کہ ان کا اس وقت توجہ کا مرکز یوکرین ہے اس وقت فوڈ سیفٹی ہے اس وقت فوڈ کی مہگائی ہے سپلائی چین رسٹور نہیں ہو رہا اور سب سے اوپر جو سب سے بڑیا چیز یہ ہے سب سے اوپر کہ اس وقت اڈیا کا بھارت کا اکفلوانس ہر جگہ پہ اتنا سیادہ ہے کہ آپ کو جو بھی چیز ملے گی وہاں سے ہو کے ملے گی ان کی اپرووال کے ساتھ ملے گی دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ورڈ انڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ فرصور سواست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی کوڈ لیٹیش ڈیویٹ اس میں کیسے ڈسکیشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو پردان منتری سہباز شریف ابھی امریکہ گیا ہے تو اس میں کیسے انہوں نے اپنی خود کی اوقات دکھا دیئے کیونکہ پاکستان میں اب بھیگ مانگنے کے علاوہ کوئی اپسن نہیں بچائے کیونکہ پیچھلے ہی دن جو آئی ایم اف کی بھیگ آئی تھی اس کا اتا پتہ ہی نہیں چلا جبکہ اس کے بعد ان کے خود کے دوست ممالکوں نے جتنی بھی ان کی سائتہ میں بھیگ دی تھی وہ بھی اب پاکستان میں بلکل سما چکی ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا ریزن خلٹ بھی ہے اور ساتھ میں ان کا کرپسن کیونکہ پاکستان میں جتنے جتنا بھی اب لون ہے وہ لون صرف اور صرف سود کی سود کی ایویج میں واپس چلا جائے گا تو کہیں نہ کہیں امران خان کی بیڈ گورننس کی کا نتیجہ آج سہباز شریف کی حکوم بھوگتری ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان کی پولٹیکل انسٹیبلیٹی رکنے کا نام نہیں لے رہی اور اب آنے والے سمیمیں ان کو پتہ نہیں کون سے کون سے سٹیپ ایسے اٹھانے پڑے گے جس سے پاکستان کے اہیت میں اور پاکستان کی عوام کو کا اور خون چوسا جائے گا تو اسی پرکار کا ویسلیشن آج سازی ترار نے کیا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنے پتے کریا جرور دیں لاسٹ میں آپ سے ریگویسٹ کروں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے بہنے سبسکر کریں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جائے ہند وندے ماترم بارد ماتا کی چینل یہ پتہ نہیں ہے کہ صرف وہ پچیس میل کے وزیراعظم ہیں اس کے بعد انہیں پتہ ہے کہ اس وقت آپ کی جو ایک پاپولر پائیٹی ہے وہ کہناو جھلاو کا پلان بنا رہی ہے سیرے دے والے دن ان کو یہ نہیں پتہ کہ آپ نے پچھلی دفعہ زلزلے کے پیسے بھی آپ نے ان میں بھی کرپشن کی انہیں نہیں پتہ کہ آپ نے کورٹ کے پیسے بھی کھائے ہیں پچھلی دفعہ گئے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرے فیلٹر لگ چکے ہیں کہ ان کا اس وقت توجہوں کا مرکز یوکرین ہے اس وقت اس وقت فوڈ سیفٹی ہے اس وقت فوڈ کی مہگائی ہے سپلائی چین رسٹور نہیں ہو رہا اور سب سے اوپر جو سب سے بڑیا چیز یہ ہے سب سے اوپر کہ اس وقت اڈیا کا بھارت کا ایک فرواز ہر جگہ پہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو جو بھی چیز ملے گی وہاں سے ہو کے ملے گی ان کی اپرویول کے ساتھ ملے گی اور اس کے بعد اس وقت اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اینجلینا جولی وہاں جو بیٹھی ہے مرت jakim غازی Astorno big achats وہاں بیٹھ یا آپ کے رقفہ بیٹھے جانے نہ جانے کھل ہی نہ جانے وہاں سارا جانے تو کیا کرنا چاہیے تھا Bunuیو بتنک کہ اس کو بائکот کردینا چاہیے تھا بائکٹ نہیں کرنا چاہیے تا وہاں پہ تفان آتے ہیں وہاں پہ کیٹرینہ آتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ وہاں کے پیسوں سے دبائی اور لندر میں پرابٹی نہیں لیتے ہم یہاں پہ اپنی ایک درپ نیشک ہے آپ کو قومیت کی صورت ہے یہاں لوگ اپنے جھنڈے کے نیچے اکٹے ہو جاتے ہیں نہیں نہیں میں آپ کے سوکتے کو سکتے ہیں نہیں نہیں you are taking debate to another side میں یہاں پہ corruption اور non-corruption کی بات ہی نہیں کر رہی اس پہ ہم بہت لمبی بحث کر سکتے ہیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ if there is international forum تو وہاں پہ کیا کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ کے یہاں پہ شہباز شریف صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا نہیں شہباز شریف اچھا میں بتانا چاہتا ہوں آنا چاہیے تھا اکیلے آتے تین دن پہلے نہ آتے اپنے ذاتی خرچے پہ آتے یا منیمم اپنا ساتھ لے کے لوگوں کو آتے کچھ ایسے محسوس کراتے کہ ایک ایسے لٹے پرائنسٹر آیا ہے جو سہلاب کے نیچے ہیں یہاں لگ لے تو لگ لے نہ ہوتے یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سی ایس او کے اندر آپ کے پرائنسٹر سب الگ گئے ہیں آپ کے فارمسٹر سب الگ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ٹیم میں جو جا رہی ہیں وہ ہمیں شرمیتا ہوتے ہیں ہم یہاں یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایسے آتے آپ کا حولیہ ایسے ہوتا کہ ایک سلاب ہمارے ریجنل سچویشن ہے زائرہ اس میں بہت زیادہ ذمہ داری خود امریکہ کی ہے اور خود انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہے جس طریقے سے انخلاق ہوا افغانستان سے آج وزیراعظم صاحب نے افغانستان کے جو ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی اس کے حوالے سے کچھ بتائیے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بھارت سمیت تمام ملکوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک پالیسی ہے شاید ہماری انٹرنل پالیٹکس میں کچھ عرصے سے جو علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی ایک اگریسیو اور ایکسٹریم پوزیشنز دے رہے تھے بٹ یہ ایک بڑی پرگمیٹک قسم کی ان کی بات آپ کو بھی نظر آتی ہے یہ نہیں نظر آتی ہے دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں میں پینچن کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے پولیٹیکل آپ کی سٹیبیلیٹی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ ایک تو بینکرمٹ ہیں دوسرا آپ شرارتی ہیں تیسرا یہ کہ ایک دوسرے کے آپ دستوں گھرے بان ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ سلاب انگلی ریسنٹلی آیا ہے اب اس میں یہ ساری چیزیں جب دیکھی جائیں تو آپ خود یہ سوچیں کہ آپ دنیا آپ کے ساتھ کس طرح بھی کریں آپ کے اوپر کس طرح ٹرسٹ کریں اس وقت یہ ڈائسپورا کے دو حالات ہیں اور ڈائسپورا میں بتا رہا ہوں یہ وہی ڈائسپورا ہے جنہوں نے شوکت خانم ہاسپیٹل بھی پنایا انہوں نے بڑا بڑا پیسہ دیتے ہیں بڑے بڑی سارا کچھ کرتے ہیں لیکن اب ڈائسپورا ہیستہ ہیستہ بیزار بھی ہوتا جا رہا ہے کہ ہم یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں وہ اصلی جرگہ پہنچتے نہیں ہیں جس میں میں خود شامل ہوں ابھی ہم یہاں فانڈریزنگ کر رہے ہیں نیو جوک میں بھی کر رہے ہیں لندک میں بھی کر رہے ہیں لیکن کنفیوزڈ ہے کیونکہ اس کی وجہ ہی ہے میں بتایا چاہوں گا آپ کے ٹرک کراچی سے چلتے ہیں سلاب زدکار کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ لیا جاتے ہیں زلزلہ کے ٹرک جاتے تھے وہ بیس میل پہلے ان کے پاس پہنچنے سے پہلے لوٹ جاتے تھے اس وقت سارے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم وہی وانٹو ریچ تودا سلاب زدکار کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں لیکن کیسے پہنچے ان کی مدد کیسے کریں لائن اورڈر کے حالات خراب ہیں آپ پولیٹیکل سیبیلٹی کے حالات خراب ہیں چودشری کے حالات آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں تو اس وقت دنیا سب کچھ یہ دیکھ رہی ہے یہ بالکل نہ آپ سوچیں کہ دنیا آپ دیارنا ڈب ضربے گی دنیا تو ہمیشہ سے ہمیں دیکھ رہی تھی ہم بھی دنیا کو دیکھ رہے تھے جو پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکس ہے اس کا کیا اثر پڑھ رہا ہے اس اتنی اہم اپورچونٹی پہ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیاسپورا جتنا ہمارا ہمیں ڈیوائیڈ نظر آتا ہے جتنے اوورسیز کے ایشیوز جس طریقے سے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہے یہی تو تنزیلہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے جو نہ ایک کرسی کے خاطر ہم لڑنے پہ لگے ہوئے ہیں ایک صاحب جو ہیں وہ ہر روز ایک کال دے دیتے ہیں ہر روز ایک خطرناک ہونے کا جملہ کہہ دیتے ہیں ہر روز ایک نئی جو ہے نا وہ ترجیح سیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا وہ اس جو پولیٹیکل ٹمپریچر اس کو کم کرنے کی کوئی کوشش کر رہی ہیں ابھی کل ہی رانا سناؤلہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں اور ایک پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں مسلمنگ دون کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی بھی باتچیت نہیں کریں گے ہم دسکشن نہیں کریں جب آپ باتچیت نہیں کرتے ہیں سیاست میں تو آپ کیا کس طرف جاتے ہیں اندارکی کی طرف جاتے ہیں نا آپ لوگوں کو روڈز پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو جلسوں میں دیکھ رہے ہیں وہ کوئی لوگ اس کی عمران کی محبت میں نہیں آ رہے وہ تنگ ہو کے آ رہے ہیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں جہاں پہ جو پاکستانی ڈائسپورہ ہے یونیٹیل سٹیٹس کے اندر وہ بھی اسی طرح ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے کیونکہ آپ کو کچھ صحیح سمت کا تعیون مل ہی نہیں رہا انفارچویٹلی اور آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ خود بھی اختلافات کا شکار ہے بیدن پارٹیز اختلافات کا شکار ہے لہٰذا میرے خیال میں ایک کومن سٹیٹیفی بنانے کی ضرورت ہے جو صحاب خرقوں پہ ہیں اس وقت جو جلسے جلوس کریں انہیں سمجھانے کی ان کے ساتھ نگوشیئیڈ کرنے کی بات کرنے چاہیے کہ بھائی اس وقت ملک آفت میں ہے پاکستان کو اتنے کھرموں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے آپ کے پوائنٹ ساگے یہ لاسٹ کومنٹ ہے آپ دونوں سے میں اس پر چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری انٹرنل پولیٹک کی وجہ سے ہم یہ کیس کے ہی لوس نہ کر جائیں میرے خیال میں ایڈیس کی ایک تو ٹائمیں ٹھیک نہیں ہے آپ فلڈ ڈیکوایا ٹائمیں ٹھیک نہیں ہے یکرین کی وار کی وجہ سے آفٹر کووٹ جو اکانومی کے حالات ہیں اس وجہ سے اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہر چیز سے ہر آفت سے ڈیل کر پائیں گے لیکن جو پروپشن ہے اس سے نہیں بچ پائیں گے آپ کا پروپشن آپ کا کلچر کا حصہ بن چکا ہے اور آپ اس وقت جہاں سے بھی پیسے آتے ہیں چاہے افغانستان سے آئیں چاہے زلزلے سے آئیں جب پچھلی دوہزار دسک کے سحلاب سے آئیں وہ فوراں دوبائی اور لندن پہنچ جاتے ہیں ان سے نہیں آپ بچ پائیں گے میں یہ بار بار ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں آپ کی جو جو رولی کا لیٹ ہے وہ ساری ڈوال نیشنل ہے اون کا ایک قطب پاکستان میں ہوتا ہے دوسرا لندن یا دوبائی میں ہوتا ہے جب تک آپ نے چیزوں کے بارے میں نہیں آپ کوئی املک کریں گے تب تک آپ نہیں بچ پائیں گے آپ دیکھیں قومیں سیکنڈ ورڈ وار میں آپ دیکھیں ذرا ایٹم پاکستان کے بعد میں جیپان آج کہاں کھڑا ہے جرمانی رہا آپ سے پاکستان میں آداد ہوا ہے وہ کہاں کھڑا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں پدلا دش کہاں کھڑا ہے تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں محمد علی صاحب ہمارا ٹھیک ہے محمد علی صاحب ہمارا نیشنل کیریکٹر کیسے ڈیفائن ہوتا ہے ہمارے طارد صاحب بلکل ٹھیک چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن ہم نے سیکھا نہیں ہے ہم یہ ساری باتیں زائر اطارد صاحب جیسے لوگ ہم جیسے لوگ ہمیشہ کہتے رہے ہیں ان باتوں کی اوپر کیسز بھی بنتے رہے ہیں ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جو پولٹیکل وکٹمائزیشن کا نیریٹیو ہے وہ سیل ہوتا ہے ہر جگہ پہ اور کیسز بھی ہم پروو نہیں اس طرح سے کر پاتے وائٹ کالر کرائمز کو ویسے بھی پروو کرنا دنیا میں غلط ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ہمارا سیاسی بیانیاں ہے انٹرنل پولٹیکس کا وہ اٹسیمز کہ وہ اٹس پلے ہے ہر جگہ پہ یہ صرف طاقت کی بات نہیں ہے کیا ریسورسز جو ہیں اور اپورچونٹیز اور جسٹس جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پاکستان پہ ٹرس کرتی ہے کیا ہمارا ڈائسپورا بھی کرتا ہے کیا ہمارے ٹیکسپیرز بھی کرتے ہیں یہ سوشل کونٹریکٹ کی سٹرنس پلے بڑا ایک نیشنل سیکیورٹی امپیرٹیو ہے دیفنیٹلی اور اس کی بڑا ضروری کہ ہمارے جو سیاتھ کماتے ہیں وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ پاتنک کریں نہ حالوی طاقتوں سے کریں نہ عوام کی توقعات غیر حقیقت پسندانہ انداز میں پڑھائیں ان کو حقیقت بتائیں کہ اس وقت ہمارا کیا مسئلہ ہے مجھے یاد ہوگا ایک دفعہ ہلری کلنٹن صاحبہ نے کہا تھا امریکہ اگر پاکستان اپنے غریب آدمی کی مدد نہیں کرتا اس بات میں وزن ہے اگر ہم اپنا ٹیکس نیٹ وائٹ نہیں کرتے تو ہم چیارٹی سے کرتے ہیں یا عالمی دکتوں سے ایکسپیک کرتے ہیں دوسری بات اگر ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کیے بغیر تو ظاہر ہے آپ دنیا سے مدد نہیں مانگ سکتے ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں اس وقت تک نہ عالمی برادری آپ پر ٹرس کرے گی نہ آپ کی عوام آپ کو ٹیکس دے گی اور سٹیبل اور ایک ڈیویلپ کنٹری کے طور پر آگے در گی